ہائی زہرہ ہائی زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی الرسول السخلین محبوبِ رب المشرقین المغربین جدل حسنِ والحسین عبالخاسمِ محمد اللہ حرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَا حِلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت و بزت منی سلوات پڑے محمد اللہ حرمان صلی اللہ حرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر دارہ نے شہزا دیئے کونن محفلِ مصطفیٰ بومبے کی یہ تیسری مجلس ہے ایامِ فاطمی آنی اور آج شبِ شہادت اس بیوی کی شہادت کی رات کہ جو خاتونِ جنت ہے جو مادرِ حسنین ہیں گیارہ اماموں کی ماں جو مظلوم ترین خاتون ہیں ان سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں اللہ کا رسول کا یہ مشہور جملہ مشہور حدیث جو میں نے تلاوت کی کہ فاطمہ میرا جوز ہے پارٹ ہے یہ رسول اللہ کیا جوز نہیں بلکہ رسالت کا جوز اور کہا جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے اور جس نے مجھے اس نے خدا کو مخامِ زہرہ کو اللہ کے رسول نے اپنی پوری لائف میں ہر منزل پر ہر وقت ہر آن مخامِ بی بی زہرہ کو بتایا ایسا نہیں تھا کہ مدینہ کے مسلمان اگنور تھے مخامِ زہرہ سے وہ لوگ اگنور نہیں تھے ان کو پتا تھا اسی لئے تو رونا ہے اس بات کا کہ آج جو مسلمان مخامِ بی بی زہرہ کا احترام نہیں ہے اس عظیم مسئبت دوستو آپ خود انصاف سے بولو کہ عالمِ اسلام میں کیا آج شہادت مانی جاتی ہیں لوگوں کو معلوم ہے ایک بیٹی ہے رسول کی جس ون ڈاؤ only ڈاؤٹر only ڈاؤٹر یہ لفظ ہے only میں اس پہ سٹرس کر رہا اس لئے کہ آج سب سے زیادہ اسی پہ بحث ہو رہی کہ رسول اللہ کی کئی بیٹیاں تھی کئی بچے تھے ان کا ماتن کیوں نہیں کرتے ہیں اگر ان پہ بھی مسئبت آتی تو ہم کرتے دو ہنڈڈ پسنٹ کر ہم اولادِ رسول میں ماتن نہیں کر اولادِ رسول میں گھریاں نہیں کر دو ہنڈڈ پسنٹ ہم ماتن کرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے عجرِ رسالت یہی ہے عجرِ رسالت یہی ہے only ڈاؤٹر عام طور پہ بلکل خاموشی ہے پورے عالمِ اسلام آپ کو جانتے ہیں میں وہی تو چیخ رہا پلیز وار سے سننا کہ آج پبلک میں معلوم ہی نہیں تمہیں چھوڑے جواب میں مارے جلوس نہیں کر رہے کتنے لوگوں کو معلوم اور جلوس کی وجہ سے کہ آج بی بی کازے شہادت ہے میں بار بار یہ جملہ بل رہا اب تک کیلنڈرز میں وفات فاطمہ ہیں اس کو نکالو ہر آدمی بولیں ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وفات نہیں یہ شہادت ہے تین دن سے بول رہا مسلسل یہ بات کیلنڈرز میں سے نکالو وفا شہادت لکھو مارک کرو بی بی کی شہادت عام مسلمانوں کو معلوم پلیز وار سے سننا عام مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں آشورہ سب کو معلوم ہر انسان کو معلوم ہے کہ آشورہ کا دن مولا حسین شہید ہوئی گینسن اور پروفیٹ کی شہادت ہے سب کو معلوم ہندو مسلم سب جو پڑھا لکھا سب جانتے ہیں لیکن بی بی سہرہ کی شہادت عام طور پر نہیں معلوم اور ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے مہیود کو بڑھا کہ تم لوگ چاہیے تھا کہ اب ابھی بھی چانس ہے کل شہادت دن گزر گیا لیکن نائنٹی ڈیز والی آنے والی ہے یار اس سے زیادہ اور مصیبت کیا ہوگی کہ اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ بی بی پچھتر دن میں گئی یا نوہ دن میں گئی ہسٹری خاموش ہے ہسٹری میں کوئی کنفرم روایت نہیں اس سے بڑا ظلم بی بی پہ اور کیا ہوگا کہ آج تک مقام بی بی سہرہ جہاں بی بی سہرہ کی گریف وہ ریال مقام کسی کو نہیں معلوم یہ یہ ظلم ہوا ہے فاطمہ پر کہ آج تک نہیں معلوم ہوا یا ریاض الجنہ میں دفن ہے یا اپنے ہجرے میں دفن ہے جہاں آپ کی شہدت ہوئی تھی جو آپ کا گھر تھا کل میں نے بتایا وہ کہاں سے جانے سے گھر ملتا تھا وہ دور آشترک موجود ہے ایک روایت مولا حسن سے کہ مولا حسن نے مولا حسین سے وسیعت کی تھے کہ مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کر اگر میں نے نانا کے پہلوں میں مسلمان اجازت نہ دے کیا ظلم ہے دکھا بڑا نواسہ مدینہ شہر حسین کہہ رہے کہ نانا کے پہلوں مجھے دفن کرو حسن کہہ رہے اس کے بعد فوراں یہ کہے کہ اگر مسلمان مجھے دفن ہونے نہ دیں تو ماں کے پہلوں میں دفن کر لینا تو امام حسن ماں ہے جنرد البخی میں یہ کنفارم ہے اسی لئے ہم لوگ بولتے ہیں کہ بی بی زیرہ بھی وہی پر اور بی بی زیرہ جنرد البخی میں کہاں ہیں جب آپ انشاءاللہ مولا آپ سب کو زیارت نصیب کریں ہم سب جل سے جل زیارت پہ جائیں اور جو لوگ زیارت پہ گئے اللہ کی زیارت خبول کریں جب آپ جنرد البخی میں انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ہی جو چار گریفز چار سٹونز ہے گریف کیا بولوں میں ظلم عظیم چار سٹونز رکھے ہوئے رائٹ سائٹ پہ اس کے اوپر ایک لہت ہے عام طور پہ پبلک سمجھ رہی لوگ سمجھ رہے کہ وہ بی بی زہرہ وہ بی بی زہرہ نہیں چار کے بازو ایک چھوٹی سی بول ہے اتنی اتنی بول ہوگی وہاں پہ جو گریف وہ بی بی زہرہ کی مدینے میں جب ماشاءاللہ میں ابھی عمرے سے بھی آ رہا میں مدینے والوں سے وہاں پہ وہ لوگوں نے کنفرم کر کے بتایا کہ یہ بی بی زہرہ ہے جو وہاں کے مخیم ہے برحال وہی چار گریف جو چار امام ہیں مولا حسن چہتے امام پانچوے امام چھتے امام یہ چار ہے اس کے بعد جو رائٹ پہ دیوار ہیں اس طرح کی وہاں جو گریف وہ بی بی زہرہ کی یہ آپ جب انٹیرو پہ بخی میں تو وہ جو گریل لگی بھی ہے اس گریل میں سے بھی نظر آتی سلام کرنے کے لئے وہ رہاں بتا رہا کہ جب جانا تو سلام کرنے کے لئے یہ بی بی زہرہ امام علی نے گریفز بنائی تھی اس لئے کہ یہ ظالمین یہ چاہ رہے تھے کہ بی بی زہرہ کی میت میں جب یہ لوگ شریک نہیں ہوئے اس لئے کہ بی بی کا حکم تھا کہ یہ 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 نہیں آنا جو ظالمین تھے میں نام کسی کا نہیں لے رہا پھر بھو رہا یہ 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 سمجھ گیا نا یہ لوگ نہیں آنا اور ان کے ساتھ پورے وہ دست تھے جن کا بی بی نے نام لیا تھا کہ یہ میری میت میں شریک نے ہونا وسیعتِ بنتِ رسول تو علی نے رات کے حصے میں بی بی کی میت اٹھائی اور لے جا کے مولا نے دفن کر دیا اب یہ زمانے کے امام کے انشاءاللہ ظہور کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کی دادی کی ریال غبر کا ریاض الجنہ میں ہجرے میں یا بخی کے اندر ہے جہاں پہ بھی ہے بی بی دفن کر دی گئی کسی کو نہیں معلوم آج تک کہ بی بی کی ریال گریف کا ہے آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ کونسی ڈیٹ میں بی بی کی شہدت ہے کل ہے یا تین جماعت دستانی تو میری ریکویسٹ آپ سے ہمیں کل بھی بہتا تھا یہ ایک جمعہ ریپیٹ کر کہ پلیز اب آج شہدت ہوگی کل دن بھر مجلس کروگے ماتم کروگے شام میں یہاں میلاد میں آوگے چوتھے مام کے کل میلاد ہوگا یہاں کل میں میلاد پڑھوں گا چوتھے مام کی اس کے بعد پندرہ سے بالکل ریلیکس ہونا نہیں پھر بول رہا پندرہ سے پرسن سے ریلیکس ہونا نہیں آپ کو یہ پورے موننگ ڈیز ہیں ہمارے سیونٹین ڈیز کے تین جماعت دستانی تک کوئی گھر میں ایکٹیویٹی ایسی مت کرو یاد رکھو ناراضگی ہے فاطمہ ناراضگی ہے خدا ہے یہ سمجھو کہ تمہارے گھر میں جو ڈی 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 پرابلمز ہیں تمہارے گھر کے جو ایشیوز ہیں جو بزنس ہے جو رسک ہے جو کچھ مل رہا وہ ان کے ستخے میں مل رہا اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا روز تم مجیس میں نہیں آسکتے ہیں یہاں پہ میں تو چلا جاؤں گا پر سنڈے کے دن انشاءاللہ لیکن دوسرے شہروں میں کنٹینس مجیس ہے بینڈوں مجیس میں بھی روز تین جواد سانی تک ہو سکتے ہیں یہاں بھی ہے مجھے نہیں مل برہ اگر روز مجیس میں آپ سب سے بڑھ رہا اور مر ہے لڑکی لڑکا اگر نہیں آسکتے تو گھر میں روز مجیس کرو گھر کے اندر کرو روز آپ بولیں گے ہم گھر کے اندر کیسے کریں فیملی ہے بی بی ہے بچے تم چاہتے کہ ایک سال تک تمہاری سلامتی رہے تم یہ چاہتے کہ ایک سال تک تمہارا گھر پروٹیکٹیڈ رہے ایک دفعہ حسین کی ماں کی مجیس کر کے دیکھو کچھ مت کرو یار اتنے نوہیں بڑے بڑے نوہے خان ان کا نوہا لگا گھر میں پورا فیملی بیٹھ پانچ منٹ دس منٹ لیکن ایک مجیس روزانہ گھر کے اندر شہادتیں بھی بھی زیرہ کی ہونی چاہیے کہ tomorrow you can say to your imam کہ ہم نے آپ کی دادی کا ذکر کیا اتنا important غم ہے اتنا عظیم غم ہے کہ زمانے کا imam سب سے پہلے بدلائے حق زیرہ کا لے گا جناب موشن کی شہادت کا لے گا ہماری ماں کا غم ہے کسی اور کا غم نہیں یہ تین جماعت ساری تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو میں یہ نہیں بڑھا کہ گھر میں بیٹھے رہو میں یہ نہیں بڑھا چوبیس ہنٹے ایسا داری کرو نو آپ اپنی جواب کرو بزنس کرو سب کرو انٹیٹینمنٹ مت کرو کچھ ٹی وی کو آف رکھو ڈراماس کو دیکھنا چھوڑ دو کوئی انٹیٹینمنٹ نہیں کرو تمہاری ماں کا کام ہے مثال کی طرف کسی کے ماں کا انتخال ہو جائے تو وہ چالیس دن تک کم از کم ٹی وی نہیں کھولتا کھولتا انٹین مویز دیکھتا چلو یہاں کوئی نہیں دیکھتا انٹین مویز بول رہا گانے سنتے ہو نہیں سنوگے نا تو کوئی انٹیٹینمنٹ مت کرو اس لیے کہ اتنا بڑا کام ہے دوستوں میں آپ اس کی بتا رہا کہ کتنا بڑا کام ہے آپ سوچو ایک بیٹی ایک روایت تھرٹی سکھ ڈیس کی ہے ایک روایت سیونٹی فائی ڈیس کی ہے ایک روایت نائیٹی ڈیس کی بس just imagine وہ رسول کہ جس نے تم کو یہ حالتوں سے نکال کے علم عطا کیا جس نے صراط مستقیم بتایا جس کی وجہ سے ہم آج کلمہ پڑھ رہے جنت میں جا رہے اس کی ایک بیٹی ہے اور اتنے ظلم سے ختم ہو گئی اتنے ظلم سے کہ جو ظلم فاطمہ پہ گزرا وہ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے کوئی نہیں بتا سکتا ہر امام فرش عذاب پہ بیٹھتا ہے زمانے کا امام فرش عذاب پہ بیٹھتا ہے دادی کے غمو اب میں یود کو بڑا ایک میسیج دے رہا کہ اتنا بڑا دن پلیز غور سے سنو ایک 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 لڑکا لڑکی کو بول رہا میں بڑوں کو نہیں بول رہا کہ تم کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا غم ہے کوئی نیوز پیپرز میں ہے کہیں نیوز پیپرز میں آ رہا ہے کہ آج رسول کی بیٹی کا شہدت ہے کسی کو معلوم ہے عویرنس ہے لوگوں میں عام مسلمانوں میں نہیں ہے میں نے ابھی یہ بات گجرات میں بولی سوری پو اور آنگباد میں بولی وہ بات کیا ریپیٹ کر رہا ہے اس لئے کہ مدیس ماں دیکھ رہے ہیں لوگ میری ریکلش آپ سے یود سے کہ گروپ بنا گروپ پیپر میں سپیس خریدو اب یہ تین جماعت سانی آ رہی یہ وہ کام بول رہا ہے تُم کو جو سیرت فاطمہ کا امپورٹن ترین کام ہے آج ہم جمع ہیں بی بی سہرہ کی شادت کو منعنے بی بی سہرہ کی زندگی کا سب سے امپورٹن کام کیا تھا جو بی بی نے ایسے موقع پہ کراہ خور سے سننا ہے ایک جملہ امپورٹن مدیس ہے بی بی سہرہ نے ایسے موقع پہ ایسے ٹائم پہ یہ کام کیا جس ٹائم پہ ایک نارمل لیڈی ہوتی نارمل عورت ہوتی سوائے بستر کے کچھ نہیں کرتی جس کے پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے جس کے ریپس ٹوٹ جائے بی بی کو گھر میں بیٹھنا تھا بی بی گھر میں نہیں بیٹھ بلکہ بی بی نے کہا انکام کیا مدینہ کے ایک ایک گھروں میں جا کے حق علی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اسلام کو پروپوگیٹ کیا ولایت کو پروپوگیٹ کیا یہ سیرت ہے زہرہ ہم آج کیا کریں گے ولایت کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے میں نہیں بول رہا میں کیا بول رہا سیرت ہے زہرہ یہ امپورٹنٹ میسیج کہ جیسے بی بی نے کام کیا آج کے دور میں ہم کیا کریں ہم کیسے پروپوگیٹ کریں اس کے لیے یود کو چاہیے کہ بابا کل سے تمہارے فیس بک کا فیس بدلنا پیچ بدلنا تمہارے پیچ کے اوپر کوئی ٹیک کرے تو اس کو معلوم ہونا کہ ان کے گھر میں موننگ ہیں غم ہیں یہ بتاؤ وارس اپ کے اوپر میسیجز کرو بی بی زہرہ کی زندگی کا تین جماعت و ثانی کو یہ ابھی ٹائم ہے پندرہ دن کا پندرہ دن کا ٹائم ہے میں آپ کو سامنے خچت کو تمام کر رہا پندرہ دن کا بھی ٹائم ہے نیوز پیپر میں یہاں پہ سپیس خرید ہو جا کے گروپ بناو آٹھ آدمی دس آدمی دس لڑکے پندرہ لڑکے جو کام آج یورپ امریکہ میں ہو رہا آج بھی مختلف شہروں میں آج ہو رہا جان جان میں نے بولا اللہ کا شکر ہے گروپ میں ایک سپیس خرید ہو ہاپ پیچ کا شہدت کے دن نیوز پیپر میں آنا چاہیے اگر ایک لاکھ پبلکیشن بھی ہے اس پیچ پیپر کا جو یہاں گا سب سے بڑے پیپر تھے ٹائمز خرید ہو کوئی ایسا کنٹروبرشل میٹیریل مت لکھو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کنٹروبرشل نام کسی کا مت لکھو لکھو وہاں پہ کہ بی بی سہرہ یہ ضرور لکھنا میں آپ کو پوائنٹس دے رہا اگر آپ کو پوائنٹس دے رہا ہے یہ ضرور پوائنٹ لکھنا کہ دا اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ یہ جملہ اونلی کا ضرور لکھنا کہ اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ کی شہدت ہے میٹیریل لو جمع کرو اب پیچ میں جا کے نیوز پیپر میں وہ پیچ دالو وہ آرٹیکل دالو اگر ایک لاکھ کا پبلکیشن بھی ہے دس ہزار کا بھی ہے ہر آدمی پڑے گا لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج رسول کی بیٹی کی شہدت کا دن نام کسی کا مات دالو بی بی سہرہ کا وہ سرمن کل جو میں نے بولا فدق کا سرمن کے انگلیش میں بھی ہے گوگل کرو انگلیش میں سے نکالو گوگل میں سے نکال کے بی بی سہرہ کے سرمن کے کچھ فریزز لے ہو وہ دالو کہ بی بی کا گنٹروبیشن کیا ہے ایک عورت کو کیسے رہنا کل میں نے بتایا کہ بیٹی ماباپ کے ساتھ بی بی شہر کے ساتھ بہو ساز کے ساتھ ماں کے بچوں کے ساتھ یہ چاروں رول دالو اس کے بعد عبادتیں دالو فاطمہ کی کہ how she used to pray اس کے بعد یہ دالو کہ 75 days کے اندر only daughter of prophet شہید ہوگی خاتلوں کے نام مت دالو لیکن لکھو ضرور کہ مدینے میں مسلمانوں نے فاطمہ کا گھر جلایا بس تم چھوڑ دو لکھ کے خود پبلک ہسری کو دیکھے گی الفاروخ کتاب میں لکھا ہے شبلی نومانی مشہور اہل سنت کا رائٹر جس میں بائی گرافی لکھی ہے میں نام نہیں لیتا آپ سمجھے الفاروخ اس میں اس کے جملے ہیں کہ یہ لوگ آسمان کے ستارے ہیں یہ لوگ آسمان کے ستارے ہیں ان لوگوں سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ دروازے پہ چلے گئے خود پبلک نکالے گی ایک آدمی بھی ایک آدمی بھی کین جو گا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تمہارا you can say دیکھئے گھر میں بیٹھ کے خالد ڈم شیعہ ڈم شیعہ پھر بول رہا ڈم شیعہ امام علی کو نہیں چاہیے ریولیشنری شیعہ چاہیے انخلابی شیعہ چاہیے آپ کو میں ایک بات بولوں پڑوس کا ملک نام نہیں لے سکرا میں ممبر سے پڑوس کے ملک میں پنجاب کا حصہ وہاں کا ایک بڑے را پیسے والا زمین کا اس کے زمین پہ مجیز ہو رہی تھی اس کا ڈیرے میں وہ لوگ ڈیرہ بلتے کئی اکرس میں اس کا زمین تھی وہاں پہ جو شیعہ امینی ڈیولیشنری شیعہ مجیز کر رہے تھے تو زاکر نے ممبر سے پڑھا کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی پھر بول رہا رسول کی بیٹی دربار میں گئی وہ وڈیرہ خددار پورے اپنی بستی کا زردار لیڈر وہ رکا رک کے اس نے کہا رسول کی ایک بیٹی دربار میں گئی سیدھا گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں ان کا جو سب سے بڑا ملہ تھا ان کے پاس گیا اور جا کے کہا میں ایک سوال سب سے بڑا سردار ہے لیڈر ہے وہاں اس نے کہا میں ایک سوال کرنے آیا ہوں بس یس اور نو میں ہاں یا نہیں میں جواد دینا گھما کے نہیں دینا اس لئے کہ معلوم ہے جتے ملہ ہیں گھوماتے ہیں بھائی میں مولوی نہیں ہوں اس لئے بول رہا سمجھ میں ہی بس جتے ملہ ہیں سب گھوماتے سیدھا سیدھا جواب دینا نہیں اس نے کہا بس یس اور نو میں مجھے جواب چاہیے اس نے کہا کیا سے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا رسول کی بیٹی دربار میں گئی اس نے کہا کس نے کہا تم سے کہاں سے آ رہا کہا میں یہ بولنے نہیں آیا کہ کہاں سے سنا کس سے سنا کہاں سے آ رہا مجھے خالی اس کا جواب دو کیا رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی اس نے کہا ایک تاریخ ہے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ گھما ہم یس اور نو میں جواب دو رسول کی بیٹی ہم اپنی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی کو کرسکتے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی دربار میں جائے عدالت میں جائے اور کیوں گئی پروپورٹی کے لئے گئی فدر کے لئے گئی میں ہم اتنے خوددار ہیں کہ ہم گوا پنجابی لوگ ہیں ہم یہ گوارہ نہیں کرسکتے کہ ہماری بیٹی دربار میں جائے تم یہ بولو کہ رسول کی بیٹی دربار میں حاکم کے سامنے گئی تھی تو اس نے کہا کہ کس نے کہا تم سے کہا مجھے جواب دو یس سنو تو کہا اب بڑی آہستہ سے بلتا خان گئی تھی تو اس نے کہا جو دربار میں گئی تھی حق مانگنے تو کیا خلیفہ نے حق دیا کہا حق دیا اس نے پھر آگے پیچھے کرنے لگا کہا مجھے آگے پیچھے کی بات نہیں مجھے یس سنو بولو دربار میں گئی تمہیں سب کر رہے مجھے یہ بولو کہا خلیفہ نے رسول کی ایک بے کی دربار میں جا کے اپنا حق مانگی تو کیا اس خلیفہ نے دیا اب وہ جوابی نہیں دے سکنا اس نے کہا نہیں دیا تو اس نے جو ٹیویل توس پیسہ مارا مار کے کہا لانت ہے تجھ پر بھی آگے نہیں توس پر بھی مہمین پلیز آگے آجائیں دیکھو باہر کھڑاوائے مجھے پلیز آگے آجائیں ایک باوازے والن سروات پڑھ کے آگے آگے بڑھ جائیں پلیز اب غور سے سنو اس نے کہا کہ رسول کی بیٹی نے جب حق مانگا تو خلیفہ نے دیا وہ رکنے لگا تو اس نے کہا مجھے یس اور نو بولو اس نے کہا نہیں دیا انہوں نے ٹیبل پیسہ مارا مار کے کہا سنو اب تک جو کچھ میرا عقیدہ تھا مذہب تھا وہ تھا آج سے نہ میں تجھ کو مانوں گا نہ تیرے پیر کو مانوں گا آج سے کہا کہ شر مانا چاہیے کہ رسول کی بیٹی دربار میں جائے اور مانگے حق اور حق نہ دے تو کلمہ کیا ہے پھر وہ پورا مذہب حقہ پہ آ گیا تو میں آپ سے یہی بول رہا یود کو بول رہا بڑوں کو نہیں بول رہا کہ تم کیا کرے یہ سوال اپنے ذہن میں دالو آج کی رات یہ پلانک آپ اور میں پر ٹولز کیا ہے نو ست کے پاس ٹولز ہے یہ تمہارے فرنڈ سرکل ہے دوستوں کو جمع کرو آٹھ آدمی دس آدمی بار آدمی پہچاس آزار ہوں گے آپ پیچ کے میں مثال دے رہا مجھے نہیں مانوں ففٹی دھاؤزن ریس کرنا ہے کہ بی بی زہرہ کے نام میں ففٹی تاؤزن ریس نہیں کر سکتے ہیں دس آدمی پندر آدمی بیس لڑکے مل کے نہیں کر سکتے ہیں کس کی روٹی کھا رہے یار تم کیا کر رہے کل تمہار ہو ایمہ میں زمانہ آس کیوں کہ بابا تم نے میری دادی کے لیے کیا کیا ٹویٹی فر سنچری دی بامبے میں تم سب کو ماشاءاللہ بڑے بڑے چٹ کرو پانچ پانچ کرو دزرز کرو کے فلیٹس ہیں تمہارا کاروبار ہے خالی مجلس کافی ہے مجلس کرو بار بار بول رہا مجلس میں کمیمت کرو نیاز میں کمیمت کرو ٹوینٹی فور سیونسی کے لئے حسین کرو لیکن دوسرا کام کیا کر رہے ہیں صرف ہم یہ اس چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں یہ بی بی زہرہ کی صیرت ہے نا بی بی زہرہ بھی کمرے میں بیٹھ جاتی ہے شہزادی بھی گھر میں بیٹھ جاتی ہے میں آٹوں کو بڑھ رہا میں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ منماؤں کو بڑھ رہا کہ جن کو بچے ہیں تم اپنی بخشیز کا سہارہ چاہتے تم چاہتے کہ مننے کے بعد تم کو وقت کمفورٹ ملے تم چاہتے کہ تمہاری آخرت بخائے ہیں ورنہ دیکھو یہاں کے خبرستان میں جا کے سب آرام کر رہے ہیں جب آتے ہیں میں فیر مصطفہ جاتے ہو خبرستان میں سلام کرنے ہیں دیکھو کیسے آرام کر رہے ہیں سب آج ان کے دروازے سب بند ہو گئے اگر ان کی اولاد کچھ کرے گی تو فائدہ ہے ورنہ کیا ہمارا یہ حشر ہونے والا ہے یہ بڑا بندلہ یہی رہ جائے گا یا دس کروڑ کا فائد یہی رہ جائے گا یہ ملین ڈالر کا تمہارا بزنس یہی رہ جائے گا دیکھو تمہارا یہ حشر ہونے والا ہم سب کا یہی حشر ہونے والا ہے کوئی آکے ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی آکے اگر سلوات پڑھ کے فاتحہ پڑھے تو ٹھینکیو ہے ورنہ نیچے سے پکار ہو گے کہ کل تک میں بھی محفیل مصطفہ میں پیٹتا تھا آج میں کام بیٹھا ہوں یہ ہم سب کا حشر ہونے والا ہیں اگر ریلاکس ہو کے زندگی گزار ہو گئے زندگی کا بھروسہ نہیں لائف کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی نہیں قدم ہو سکتی جوان جوان لوگ قدم ہو گئے یہ حشر ہو جائے گا اور اگر تم نے بی بی کے لئے کام کیا ہمیشہ زندہ ہو گئے اس کے بعد تمہاری اولاد تم سلوات پڑھے یا نہ پڑھے اولاد کو بھیجے یا نہ بھیجے تم نے فاطمہ کے لئے کام کیا تو کبھی بھی یاد رکھو حسین کسی کا رکھتے نہیں یہ یاد رکھو تمہارا کبھی اور تم یہ مت بولو کہ یا اگر میں دس ہزار پندرہ ہزار دیس ہزار ختم ہوں گے اتنا بڑا پیسہ چلے جائے گا تم نے اگر بی بی کے لئے دیا ہے ان کے خزانے میں کمی ہے ارے ذرا سا کلوز ہو بی بی سے سیرت فاطمہ پہ چل کے دیکھو فیصہ کو دیکھو کہ کیا تھی کیا بن گئی کہ گھر میں بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لیے کرو تو کچھ فیصہ کی طرح لاکھوں کا عورتیں لاکھوں کا نیزیں ہیں لیکن زندہ کونے کس کا نام ہے آپ سوچوں میں کیا بول رہا بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے بڑے بڑے سرمہ طاقت پر پیسے والے سونے کے پلیئرس میں کھانا کھانے والے آج کھندرات میں چلے گئے منو مٹھی کے نیچے چلے گئے نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن کنی سے سہرہ کے نام پہ جا کے سلام کرتے سیکھو یار سیکھو میں کنی بول رہا سب کو یود کو بنا تم لوگ آگے جس ویک اپ ویک اپ ویک اپ سو مت چارتیواری کے اندر مجلس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے روز آؤ ازا خانے میں مجلس نہیں کرو پبلک کو تو بتاؤ یہ افسوس نہیں یہ ظلم نہیں کہ میری ماں پہ اتنا ظلم ہو جائے اور آج پبلک کو مانو ہی نہیں ہے لوگوں کو مانو ہی نہیں اویننس ہی نہیں ہے دس آدلی پندہ آدلی لڑکے مجلس کے بعد آپ یقین کرو ممبر سے بڑھ رہا مولا کے سامنے بڑھ رہا مولا کے سامنے بڑھ رہا لاسٹ ویک اور انگباد میں تو وہی سے نہیں آ رہا وہاں پہ میں نے دوسرے گری خیزے بڑھا فرسٹے بولا دوسرے دن میں ان لوگوں نے لوکمات ٹائمز کوئی پیپر ہے ماں کا اور انگباد کا مشہور پیپر لوکمات ٹائمز ہے انگلیش اردو اور مردی میں ہے میں نے کہا مردی میں لکھو تو لوکمات ٹائمز سے پورا یود گیا تھا پورا گروپ اور جا کر انہوں نے بات کی ان کے ایڈیٹر میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لاکھیں تو we don't mind to print but first chose کہ لکھ رہے گیا میں نے کہا ہم وہی لکھو دنے کی کیا بات ہے کوئی ایسے کنٹروورشل چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو کنٹروورشل فگر سے ان کا آ رہا کیا کہہ رہے ہیں کیا بولا یار میں تمہارے پاس کیا کنٹروورشل ہے ہم تو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ we are follower of امام علی وہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس وہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے کیریکٹر آپ بی بی زیرا کچھ مت کرو وہ بی بی کا سرمن ڈال دو خالی اور وہ سرمن ہر کتاب میں ہے سنیشیہ سارے بکس میں ہے گوگل کا ریفرنس لے دو پورا انگلیش کا سرمن بی بی کا زیرا کا پرنٹ کرا دو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گے کلام فاطمہ ہیں بی بی زیرا کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں وہ اثر ہونا لازم ہے کام کرو اب آپ دس آدمی پترہ لڑکے مل کے کریں گے آپ بلیں گے چلو چار چار پانچ پانچ ہزار پر ہیٹ پڑے گا گا پچاس ہزار کا ہے ایک لاکھ کا ہے میں مثال دے گا مجھے نہیں مانو دس لڑکے مل کے کریں گے پانچ پانچ ہزار میں پانچ ہزار خرچ کروں گا اور میرا نام نہیں ہوگا کیا بول رہا میں ذہن میں خیال آئے گا کہ پانچ ہزار روپے میں دیو اور کہیں میرا نامی نہیں آئے گا عابد بلگرامی میں بھی دوں گا پانچ ہزار دالوں گے تو you can take it from me also ابھی ایک دن آج اور کل سیرے ڈے تک ہویا انشاءاللہ نام کی بھی لوگوں سے مت مانگو don't don't expect anything from local public expect نہیں مت کرو یہ نیت کر کے دو کہ یہ میں پانچ ہزار حسین کی مظلوم ماں کو دے رہا دوستو اللہ بولتا کون ہے جو مجھے خرضہ دے ہم خرضہ کیا دے رہے یار جو ہمارا بلڈ ہے نا خون جو ہمارے پاس ہے جو پاکیزہ خون ہے وہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ ہے سمجھو ہے ہی بات کام کرو کام کرو بیٹھ کے بات مات کر تم یقین کرو میری بات پہ تم بزنس میں کرو کرو گے تمہاری زندگی میں کرو کرو دیکھ دفعہ تم سٹارٹ کرو گے یہ کر لو بیوی زہرہ کی شہادت اگر تم نے کر دیا بامبے میں یہ کام تو تم پہلے رہو گے جو بھی آگے بڑھ کے کرے گا اردو پیپر میں پکڑو اردو یہاں کے انخلاب ہیں وہاں جا کے دیو ان کو کیا پرنٹ کرنے گا ہاں پیج بک کر لو بک کر کے اتنے علماء یہاں پہ ان سے آٹیکل لکھو کوئی کنٹریورشل چیز مرد لکھو اس میں بالکل نورما سیرت زہرہ ہی کافی ہے ہم کو کچھ لکھ نہیں کی ضرورتی نہیں ہے سیرت زہرہ لکھ دو لوگوں کو اور یہ ضرور لکھنا کہ رسول کی ایک لوگ کی بیٹی کی شہادت ہوئی وفاد نہیں ہوئی ظلم سے شہید کیا یہ ضرور لکھنا اس آٹیکل میں کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا یہ ساری چیزیں میں اتنا سٹرس کر کے اس لئے یہ آخری مدلیز میں بول رہا ایمیز نے روک کے لگا تھا دو دن سے اس لئے کہ یہ چیزیں آج چھپائی گئی آج پبلک کو نئی معلوم ہے کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ جلا یہ نئی معلوم کہ رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی یہ نئی معلوم کہ آج خبر فاطمہ پہ کوئی چراس جلانے والا نہیں ہے ساری وہ چیزیں سامنے آئیں گی جب لوگوں کے سامنے فیکس آئیں گے اگر ایک لاکھ نے پڑا اور ایک چینج ہوا تو بے بقصد میں کامیاب ہوگئے ساروات پڑھ لیں محمد بھالی ایک اور ساروات پڑھ لیں بھاوازے بھلا ایک اعلان آیا کہ آج رات میں جو آرام بھاگ میں مجلس تھی گیارہ بجے وہ مجلس کینسل ہو گئے تو اس کے لئے میں اعلان کرتے ہیں ساروات پڑھ لیں محمد بھالی ایسی ساروات نہیں بھاوازے بھلا ساروات پڑھ لیں دو پیغام دیا دو میسیجز دیا آج اب تیسرہ میں کھالی ایک موٹیویشن کے لئے بی بی زیرہ کا جو نام ہے بی بی زیرہ سے جو ہم کو مل سکتا وہ بتا کہ یہ کام اس لئے کہ دوستو کہ جب بی بی کے ساتھ جو ظلم ہوا نا اس ظلم کے بیچے کون تھا ساتھ کیسے ہوا یہ کس نے کیا نام نہیں لے رہا لیکن سب کو معلوم ہے بی بی کا خاتل کون تھا دل میں تو معلوم ہے تم کو یہ دنوں میں جو ظالمین تھے نا وہ سب آپ جانتے ہیں کون ظالم ہیں نام نہیں لے سکرا باہر ہے میں بیٹھوں گا مجلس کے بعد دس منر جس کو پوچھنا ہے نام آکے پوچھیں اکھیلے میں تو میرا حق ہے بولنے کا نہیں it's my right انڈیا ڈیمیکرٹیف کنٹری ہے ڈیمیکرٹی میں آپ جو چاہے بولیں میں پبلک میں نہیں بول رہا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو جائے میری مجلس لائی جاری پوری دنیا سن رہی سو لیکن میں اکھیلے بیٹھ کے تو جو چاہے بولیں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنے والا آپ نام پوچھو ایک ایک کو نام بتاؤں گا اچھا اشارے کر کے اچھا بولتے ہیں نہیں تو میں جو باہر پوچھو مجھے میں آپ جو بتاؤں گا کہ کون ظالمین تھے ان ظالمین میں مرد بھی تھے میں کیا بولو یار آپ مر سے بولتے رہو میں آگے بڑھتا جاتا مرد بھی تھے اور بھی کوئی تھا اس عورت نے سارے اسلام کا بیڑا غرق کیا میں ذمہ داری سے بول رہا افسوس یہ ہے افسوس یہ very sad to say this کہ آج ہماری community میں لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کا relationship رسول اللہ کے ساتھ تھا ان کا رشنہ رسول سے ملتا ہے اس لئے ان کو برا مت بولو میں کسی کو برا نہیں بولا سب ہمارے سر پہ سب سے اس لئے ہم ان کو سر پہ رکھتے جو رسول کو چاہتے تھے جو اہلِ بیل سے محبت کرتے ہم ان کی عزت کرتے جو بی بی فاطمہ کیوں چاہتے عزت کرتے محبت کرتے ہم ان کی عزت کرتے جو خاتون بی بی کا نام نہیں سنتی تھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو برا ماں تو بولو کیوں نہیں بولو برا برا کو برا بولو کوئی آپ سے اگر ایک لاکھ روپے بومے میں کھا جائے ہندیٹ دھرزن کی بات کرنا کھالی کوئی ویلیو ہے ہندیڈ کوئی ویلیو نہیں کوئی ہندیڈ دھرزن لے کے بولے نو آپ اس کو بلیں کہ یار کیا پیارار آدمی ہے آپ اس کو بلیں کہ I love you really I don't want to say anything bad about you ہندیڈ تھاظن کے لئے پورے بومبے میں میسیجز کرو گے یہ چھوڑ ہے کیوں جب تمہارے اوپر گزری تو چھوڑ ہے جو اسلام کو چھوڑا کے لے کر چلے گئے کیا بول رہا میں کیا بول رہا میں کیا بول رہا میں اسلام کا حشر کیا جو اتنا فیور کر رہے پھر بول رہا جو تم آج ان کا اتنا فیور کر رہے تو اب تم یہ بھی سوچو اگر تم فیور کرو گے تو تمہارا حشر کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے تم خود نیسائی کرو کہ تم بی بی زہرہ کے ساتھ جانا چاہتے یا ان کے ساتھ اگر کوئی تمہارا بامبے میں آکر دروازہ جلا دے تمہارے دروازے کو بینک کرے تمہارے دماغ کو مارے اللہ اکبر تحسیہ نہ مارے تم کیسے ملو گے دل جلتا ہے تم اس کے ساتھ مجھے یہاں بوڑ رہے نہیں مولانا وہ تو کسی کی رسول سے اتنا خریبی رشتہ تھا رشتہ ڈاری کام آنے والی نہیں کوئی ہو کوئی ہو کوئی ریلیشنشیف کام نہیں آئے گی چہتے امام کا جملہ ہے ابھی بلگامی کا جملہ نہیں جب چہتے امام خانے کعبہ کے دروازے غلاب تو پکڑ کے رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے حج کا زمانہ مسلمانوں نے جو خریب تھے مولا کے آکے کہنے لگے مولا آپ علی عبدال حسین مولا حسین کے بیٹے علی اور فاطمہ کے لال آپ ایسا رو رہے آپ بی بی زہرہ کے بیٹے امام علی کے بیٹے آپ ایسا رو رہے تو پلٹ کے کہا سنو اللہ کے پاس رشتہ داری کام نہیں آئے گی اس کا عمل کام آئے گا رشتہ داری کے بھروسے پہ کوئی بخشہ نہیں جائے گا کوئی نہیں بخشہ جائے گا اگر تمہارے پاس عمل نہیں اور تم صرف یہ بولے کہ میرا رشتہ ہے رسول سے رسول سے تو کئی لوگ آکے رشتہ بنائیں رسول بنانا نہیں چاہ رہا تھا رشتہ داری ہے تو ابو لہب بھی رشتہ دار ہے کیا بول گیا میں ابو لہب تو چچا تھا رسول اللہ کا تبت یدا ہا ابو لہب اللہ نے قرآن میں کہا پھورا سورہ بیٹ چچا ہے اگر یہ بھی ججا تھا اور وہ بھی چچا تھا دوسرا چچا ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہی ہے جو رسول کا محافظ ہے ویسے چچا ہے تو لاکھوں سلام ایسے لوگوں میں لاکھوں سلام دھوڑی ان کا تو حشر خراب تو یہ جو خاتون ہے یہ جو خاتون ہے نہجل بلاغ میں ریفرنس دیرا جا کے دیکھ لینا گھروں میں گجراتی میں بھی انگلیش میں بھی اردو میں پرش اور سب سب بلاغ 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 سرمان نمبر تھری پورا ٹائم ہے عورت مارا لڑکی لڑکا کو جا نمبر بلاغ دیکھو اس سے زیادہ ریفرنس اور کیا تو سید رضی جنہوں نے مولا کے سرمان کو کمپائل کیا مفتی جعفر حسن جن کی پوری کومنٹری کتاب نحجر بلاغ سرمان نمبر تھری تیسرا خدمہ مولا کا اس میں جا کے دیکھو اس لیڈی کے بارے میں جب میں ہسٹری بول رہا میں جملے میں ذمہ دار ہو رہا ہم ریفرنس جا کے نحجر بلاغ ریفرنس دینا جا کے دیکھو جب کیسر خلیفہ کا انتخال ہوا مدینہ والے مولا کے پاس آئے اور آگے کہا یا علی ہم آپ کے حد پہ بیعت کرنا چاہتے امام علی نے کہا مجھے تمہاری حکومت نہیں چاہیے تو کہا نہیں مولا اب کوئی نہیں ہے ہم آپ کے حد پہ بیعت کرنا چاہتے علی نے کہ اگر آپ نہیں لیں گے بیعت تو ہم روز رسول کو فریاد کریں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں تھا علی نے ہماری پاس آئین ہی نے ہم سے خبول کیا بیعت تو امام علی نے کیا کہ میں ضرور کروں گا ایک کنڈیشن کے اوپر کہ میں خوران اور سنت رسول پہ چلوں گا پھر بھول رہا خوران اور سنت رسول پہ چلوں گا یہ کنڈیشن نیا کنڈیشن تھوڑی پھرانے بھی یہی تھے ان لوگوں کی خامشی بتاری کہ پھرانے نہ خوران پہ چلے نہ سنت رسول پہ چلے ایک سیپٹ کر لیا تو اس وقت یہ جو خاتون ہے میں نام نہیں لے رہا کون خاتون تھے اسلام کی کئی خاتون نہیں کیا بول گیا میں ایک بات بولوں مدر انڈیا اب اسے زیادہ رسپیکٹ اور کیا دوں یار مدر انہیں سب کی ماں بے شک ماں یہ خاتون مکہ میں تھی ناج البلا کا گھوٹ کر یہ لیڈی مکہ میں تھی ان کو پتا چلا کہ یہ انکل چلے گئے اب یہ آ رہی تھی مکہ سے ٹوورز مدینہ راستے میں معلوم ہا کہ مسلمانوں نے علی کے ہاتھ میں بائیت کر لی بس شی گٹ کریسی وہ جو بھی تھی پہلے ہی کریسی تھی اور کریسی ہو گئی شی سیڈ وار لوگوں نے علی کے ہاتھ میں بائیت کر لی اب اس کا جملہ سننا جملہ سننا کہا کہ یہ آسمان پھڑ جائے زمین ہلت آسمان گیر جائے زمین پھڑ جائے اور میں نیچے چلا جائے میں نے کیوں سنا یہ نام یہ وہ ہے دوستو مجیود کب رہا کہ کبھی بھی میرے مولا کا نام زبان پہ نہیں لیتی تھی فلا شخص فلا آدمی نہ بی بی کا نہ مولا کا ایسی خاتون سے محبت کروں کہ جس کی زبان پہ کبھی علیہ فاطمہ آیا ہی نہیں اس نے میں کیا محبت کروں بھئی اس نے کیا کیا اس نے اپنے کاروان کا روٹ مکہ سے بسرے کی طرف مول لیا نیچو راگا کا پوری میں کومیٹری پڑھ بسرے کی طرف مول لیا ٹوٹ بسرہ اب راستے میں جتنے چھوٹے چھوٹے ویلیجے سارے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے میں نام نہیں بول سکتا میمبر سے میں کیا کروں سمجھ میں کس کا بدلہ ان کا چھپا کے بول آ آ آ آ آ آ آ ساری یار میری مدیس جاری لائف what to دو تب بدلہ لینا ریوانج لینا لوگوں کو یہ ہوا کیا رسول اللہ کی بیوی آگئی بیچارے انوسینٹ لوگ کہاں بول گیا یا اتنے انوسینٹ کہ کہا کہ یہاں رسول کی بیوی آگئی میدان میں چلو ساتھ چلو ساتھ چلو ساتھ اب سب چلنے لگے ستر ہزار یا ایک لاکھ آدمی کو جمع کر لیا انہیں میرا مولا خلیفہ بنا چین سے بیٹھنے نہیں دیا ان ظالمین یہ آئیں علی آئے لیکن چلے گئی ان کو اچھا راستے میں ایک اووہ ایک جگہ ہے کیا سن رہے ہیں اللہ کے رسول کی بلیز میں یود کبر رکھ سنو پیچھے تک اس لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں سرکان نے یہ مدینہ کی روایت کہ میری ماں ختیجہ نہیں تھی جب اچھا ایک بات بولوں ساری بیویوں کو نام لے کے کہا ام المومنین ہیں اور ایک بیوی ایسی ہے رسول کی جن کو سارے مسلمان بولتے کبرہ کبرہ کے مانے کیا بڑی بزر صغرہ کیا چھوٹی تیک تو کنفرم ہو گیا کہ مادر فاطمہ کبرہ یہ سب چھوٹے نہیں میری ماں کبرہ ہے تو جب مدینہ میں یہ ساری وائیوز بیٹھی بھی تھی اللہ کا رسول اپنی وائیوز کے ساتھ بیٹھ کے بہت محبت سے بات کر رہا تھا سمجھا رہا تھا اسلام کو بتا رہا تھا کہ شریعت پہ ایسے عمل کرنا ہے تم لوگ کی ذمہ داریاں ہیں شریعت کے بتاتے بتاتے وہی آئی رسول نے وہ بھی بتایا بتاتے بتاتے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بعد ایک میری وائیف گھر سے باہر نکلے گی اور وہ حق پہ نہیں رہے گی وہ باطل پہ رہے گی اور وہ ایک ایسی بستی سے گجرے گی کہ جیسے ہی اس خاتون کا اونٹ وہاں پہنچے گا ان کا کیروان وہاں پہنچے گا کئی سو کتے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے چھکنے لگیں گے اس کے اماری کے اطراف میں آکے بھوکیں گے میری ایک بیوی پلٹ کے کہا مجھے ڈر تم سے سمجھے نام نہیں لیا میں بھی نام نہیں لے رہا کہ مجھ سے ڈر تم سے ہے مجھے تو کہ نو 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 میں کسے نکلوں گی میں دیسی دھوڑی ہمیشہ ایسا بولتا وہی ہوتا کہا میں نہیں نہیں جب یہ پہنچا ہوں بسرے سے جانے کے لئے کئی سو خطوں نے آگے ان کی ہماری کو گھیل لیا رسول کی وہ حدیث یاد آئی کہا یہ کونسی جگہ ہے یہ مشہور حدیث تھی تو طلاع زمین جو ان کے رشتے دار تھے انہوں کو معلوم تھا انہوں نے کہا نہیں میں بلہ کہہ یہ وہ جگہ نہیں آپ سونچو ایسے چاہنے والے تھے نکل گئی بہنج گئی اس جنگ نہیں پڑھ اس جنگ میں پہنچ اگر لائف جاری کی تو میں پڑھی نہیں سکتا جنگ میں اتنی انٹرسٹنگ جنگ ہے کہیں موقع ملا تو پڑھوں گا ضرور جب مجلس لائف نہیں جائے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی ہمارے آنسٹ لوگ ہیں ٹیپ نہیں ہوئی تھی پڑھوں گا میں مصطفیٰ میں پڑھوں گا جنگ ٹیپ نہیں ہوگی تو پہلی جنگ امام علی کے ساتھ دیکھو یہ خاتون آج ان کا فیور کر رہے اس عورت کو امام علی نے وہاں پہ اتنا بتایا اتنا سمجھایا امام حسن کو بھیج کے سمجھایا کہ دیکھو مسلمانوں کا خون مت بہو تم چلے جاؤ اپنے منزل پہ چلے جاؤ مت لڑو لیکن اتنا غرور تکبر اتنا شیطان اس پہ حافظ لہا کہ اس نے کیا کیا لڑنا ہے اتنا ایک دن کے اندر یہ جنگ ختم مجھے نہیں معلوم بولوں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گی اس نے بولنا ہی نہیں چاہتا میں یہ اونٹ والی جنگ اتنا ایک دن میں میرے مولا نے مولا حسن نے مالی کے اشتر نے اتنا مارا کہ ایک دن میں جنگ ختم ہو گئی یہی وہ جنگ تھی جس میں مولا محمد حنفیہ کو محمد آگے بڑھو پھر پریشر آیا پھر محمد پیچھے آئے تیسری مرد محمد حنفیہ کو بولایا مولا حسن سے کہا تم جاؤ مولا حسن کی جوانی مولا حسن پہنچے جیسا کربلا میں خاسم نے جو جنگ کی وہ حسن کی جنگ ہے خاسم کے جنگ ہے وہ حسن کی کہ چنگ گھنٹوں میں پوری جنگ قتم ہوگی جب واپس آئے مولا حسن اور محمد حنفیہ ایک ہی ساتھ امام علی کے خیمے میں بیٹھے تاریخی جملہ ہے مشہور جملہ لوگوں نے کہا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا یہ بھی آپ کا بیٹا یہ آگے بڑھ گیا یہ پیچھے ہٹ گیا تو مولا کا تاریخی جملہ ہے میرا مولا کہتا یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے یا فاطمہ کی دودھ ایک دن میں جنگ ختم ہو گئی مولا نے جنگ جیت لی اب جیت لے کے بعد اب سوچو میں کیوں پڑھ دو تھی منٹ میں کیوں ختم کیا یہ جملے کے اس کے بعد علی نے کہ جس اون پہ جس کیمل پہ یہ بیٹھ کے آئیں تھی جملے کھوٹے سنو یہ جس کیمل کے اوپر یہ بیٹھ کے آئیں تھی ہماری کے اندر آپ سوچو کہ انہوں نے وہ کام کیا کہ میدان میں آکر فوج کو تیار کر رہی فوج کو حمد دل آرہی کہ لڑو یہ کون کرتا تھا یزید کی گرینڈ مدر نام نہیں لے رہا نام نہیں لے رہا گرینڈ مدر آف یزید نے اہد میں کیا تھا مدر میں کیا تھا منام نہیں لیا کسی کا یہ وہ کام کیا انہوں نے اس کے بعد اب سنو جب جنگ قتم ہو دیجئے تو مولا کا جملہ تاریخ میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا کتاب میں دیکھ لو امام علی نے مولا حسن سے یا مالی کے اشتر سے یہ کہا کہ اس اون کے پیر کار دو اس لیے کہ یہ شیطان ہے آپ دیکھو علی کیا بول رہا کہ جس اون پہ بیٹ کے آئی دی علی کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا جانور کے پیر کٹ پیر تو یہ نیچے گری اس کے بعد بھی امام علی نے اتنی عزت دی یہ خیمے میں بیٹھ گئی جا کے مولا نے پھر میسیج بھیجا کہ چلے جاؤ تم یہا سے چلے جاؤ عزت کے ساتھ چلے جاؤ she said no i'm not going again please leave the ground leave the battlefield نہیں نکل تیس ہی مولا حسن سے کہا دیکھو کیا احتیاط ہے میرے امام کی کہا بیٹا جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اگر ابھی بھی میدان کو نہیں چھوڑو گی علی وہ حق استعمال کرے گا پورے سمجھے یا نہیں سمجھے مجھے نہیں معلوم سمجھے پیچھے والے مولا آباد رکھے دیکھو یہ کردار علی ہے امام علی بول سکتے کہ میں استعمال کروں گا کہا ابھی بھی نہیں جاؤ گی تو میں وہ حق استعمال کروں گا جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے تو اب تو سمجھو رسول علی کی ولایت کو ارے تمہاری ماں سمجھ رہی تمہیں سمجھ رہے ہائی ترے ہائی ہائی سب کا مولا ہائی سب کا مولا ہائی سب کا مولا ترے ہائی دری ہائی ہائی سب مولا مولا بات رکھے مولا بات رہے گھنڈے کی مدیس ہو گئی امام نے کہ نکل جاؤ جب یہ کہ مولا حسن نے آگے کی آپ پلیس جائیے یہاں سے وانہ میرا بابا وہ حق استعمال کرے گا روایت کا جملہ آئے کہ بریش کر رہی تھی بھالوں کو آئے 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 چھوڑا سر پہ چادت علی اب کردار علی دیکھو کردار علی علی کے ساتھ بھیجا کہ ایتیاز سے لے کے جا کے ان کو مدینہ تک چھوڑ کے آؤ یہ کردار علی ہے دشمن کو ایسا اخلاق پیش گیا یہ موقع تو نے کہ جو بی بی سہرہ کی جان کی دشمن تھی بی بی سہرہ کی دشمن تھی ان کو گوارہ نہیں تھا وہ ایفار نہیں کر سک رہی تھی کہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے لئے کھڑا ہو رہا کیوں نے ایفار کر سکری تھی حسن چل سی کہ رسول اپنی بیٹی کو کیوں چھاتے تھے تو میں ایک بات بولوں یار رو کہ پوچھا تھا کہ اب اپنی بیٹی ہے واقع کہ باپ بیٹی کے لئے کھڑا ہوتا کہ میں نہیں کھڑا ہو رہا اللہ کا حکم ہے رسول اللہ نہیں کھڑے ہو رہے تھے نبوت کھڑی ہو رہی تھی کہ حکم الہی ہے کہ جب میری کنیز آئے تو آپ کھڑے ہو جاؤ رسول کھڑے ہوتے تھے بی 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 بات چیت میری ماں بی بی چلتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کا رسول چل اتنا اور یہ جو آگ لگی یہ جو دروازے جلے یہ ہی ہی کا کام تھا بس میں سے زیادہ کیا بولو ان کا کام تھا انسٹی گی اس نے کیا تھا جس کی وجہ سے بھی شہاد شہین ہو گئی یہی جو تم اتنے سافٹ کانر رکھ رہے ان کے لئے جو بھی سافٹ کانر رکھ رہ مجھے معلوم ہے میرے مجلز میں کچھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن سے بات ہوئی جن کو بڑا سافٹ کانر ہے یہ خیم مر ہے کل مجھے میری ماں کو بی بی کو جواب دینا جو دشمن ہے بی بی زہرہ میں روٹی کہتا ہوں میری ماں فاطمہ کی سمجھ میں ہی بات میں زندہ ہوں میری سانس چل رہی میری بخش رہی بی بی زہرہ کے کرم سے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر میرا کرتا سفیر ہے سب کو سامنے بتا اس پر ایک لاک دھبے ایک لاک سراخ یہ بی بی زہرہ کا کرم جو رحمت کا پردہ دال کے معاشرے میں عزت دینی کوئی ہے ایسا دنیا میں کوئی بول سکتا کہ میرا کرتا صاف ہے سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کر سکتا یا پھر ہمارے وہ مرجع ہمارے وہ مشتہدین اللہ ان صحت کے ساتھ رکھے آقا حسین شیستانی کی صحت کے ساتھ اللہ ہماری مرجع کو مضبوط کرے اللہ ان کی عزتوں کو بڑھائے اور آج کا دور یہ کتنا خطناک دور سے ہماری شیعت گزر رہی کتنا خطا آپ لوگ ہر نماز میں ہر مجلس میں دعا کرنا کہ اللہ اس ملک کو میں نام نہیں لے رہا آپ جانتے غریب امام جائیں اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور تشبانان اسلام کو نیست اور نابود اور یہ منافقین یہ مشرقین کو ظلیل اور رسوہ کرے ہمارے مرجع کو سلامت رکھے ونہ اگر آج یہ مرجعیت نہیں اگر آج خدا لاک بار خدا نہ خاصتہ بول رہا اتنے بڑے مچمے سے بول رہا میری مدیس لائف جاری ہے لاک بار خدا نہ خاصتہ اگر اس ملک کو کچھ ہو جائے تو یہ دنیا تم کو زندہ رہنے نہیں دے گی جو دوسرا مسلمانوں کا ملک ہے نا وہ ایسا ریس کر دے گا آج ہماری عزت وہ ملک آج ہماری عزت وہ مرجع ہے رہبر موظم سید علی خوانائی صاحب سید حسین شیستانی صاحب ہم ان کو سلام کرتے ان کے اقمے دعا کرتے کہ ہمارے سارے مرجعوں بشی نجفی صاحب سید علی شیستانی سید شیستانی سید علی خوانائی صاحب وحید اللہ ان کو سلام عد رکھے دشمنان مرجعیت کو نیست نعبود کرتے اور آج پرچھم اسلام کو اللہ سر بلند کر دشمن اسلام کو ظلیل اور رسوہ کرتے اس ملک کی بخوا سب سے پہلے میرے امام زمانہ کی سلام تھی اس ملک کی سلام تھی ہمارے مرجعوں کی سلام تھی سارے مومنین مومنات کی سلام دیں کے باواز بلند سنوات بس دوستو ایک گھنٹے سے اوپر مدیس ہوگی باقی باتیں کل موقع مل چوہت امام کے ساتھ یہ باتیں بتاؤں گا کل نو بجے ٹھیک میں چاہتا تھا آج کچھ دعائیں دوں بی بی کے لیکن کل سن لے لینا تو دعائیں چوہت امام کی بھی دعائیں بتاؤں گا اور بی بی زہرہ کی جو آج دعائیں دینا چاہتا تھا وہ نہیں دیا وہ کل دوں ایک سال تک پڑھو میں تو بلتا بیش جماعت سانچانی تک بی بی کی ولادت تک پڑھو دعا پھر دیکھنا کہ کرم بی بی کیا ہوتا جس کے پر کرم بی بی ہوتا وہ دنیا اور آخرت اسی کی آج کی رات کوئی زینب اور عمد کلسون کے دل سے پوچھے آج کی رات کوئی حسن اور حسین سے پوچھے چہنے والی ماں کا سایا اٹھ گیا دوستو ایسی ماں ایسی چہنے والی ماں غریب بی مسلم بی کہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اٹھارہ سال میں ہاتھ میں لکڑی آگئی میں بھی آج آہستہ آہستہ مسائب پڑھوں بس کر دیں مس کر دیں مس کر دیں اٹھارہ سال کے سن میں میری شہدادی کے ہاتھ میں آس آہستہ میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بہت لیا اور آپ نے سن لیا ایڈین یر اوڑ ایمیجن کرو چلدی کیسا تھی میری طرف دیکھ ایک ہاتھ میں آس تھی ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا جو بی بی پہ گزر گئی وہ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے آہستہ نہیں رونا آہستہ رونے کی رات نہیں آج تکلق سے رونے کی رات نہیں یہ سوچو کہ آج حسن اور حسین کیسے رو رہے ہوں مولا حسن مولا حسین سے کوئی دل سے پوچھے یہ اتنی غریب بی بی ہے کہ چودہ سو سال ہوگے شہید ہوگے اب تک ظالمین نے بی بی کی لہت پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے آج بھی فاطمہ کی لہت پہ جاؤ تو چراغ نہیں آج بھی فاطمہ کی لہت دھوپ میں ہے آج بی بی کی لہت پہ کوئی چراغ نہیں جلا رہا میری مظلوم بی بی جب ظالمین نے لکڑیوں کو رکھا میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ جملہ آپ نے سن لیا ایک پورا یہ ماں آیا آکے دروازے پہ کھڑا ہو گیا دروازہ تھا باب جبریل سے کر جائیں لیفٹ کے اوپر وہ دروازہ آج بھی موجود لیکن آج لکڑی کا دروازہ نہیں آج میٹل کا اس وقت لکڑی کا دروازہ تھا دروازہ روشن 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 کیا اور جب آگ بڑھنے لگی تو اس نے تھکا ہمارا دروازے کو دروازہ اور دیوار کے بیچ میں فاطمہ آگئی کہا یا بلدی مہدی اسی طرح اسی طرح پرسات ہو اسی طرح پرسات ہو بیوی میں ہوش ہو کے گر گئی غصے فاقہ ہوا پوچھا اب الحسن کا تو کہا کہ دروازہ لے کر سر پہ چادر ڈالی حسا کو لیا کنیزوں کے ساتھ دروازہ آئی اور آ کے کہا اب حسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بالوں کو پریشان کروں گی میں کہوں بیوی آپ پریشان نہ کرے ارے زینب کے سر سے چادر چھتنے والی بیوی گھر میں آئی جناب زینب بہت جھوٹی ہے آگے بڑھ کے کہا اممہ کہاں گئی تھی تو فاطمہ نے کہا زینب بیٹی اب تم تیاری کرو دربار میں جانے کی میں کہوں بی بی آپ جب دربار میں گئی تو خریزوں کے ساتھ گئی لیکن جب زینب دربار میں جائے کی تو شمی تارم کرائے گا کہ حاضر ہی زینب حاضر مولا آباد رکھے مولا آپ کو آباد رکھے بی بی تو والے پرسے کو غمول کرے آج اس مجلس سے کوئی سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا پتہ نہیں کہا حسن بیٹھے ہوئے ہو کہا حسین بیٹھے ہوئے ہو یہ کہہ رہے ہو میری ماں کا پرسہ دینے والو حضر تم کو آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے جو جو حجات کو لے کر آئے ہو نا میبی سیر تمہاری ایک حجات کو پڑھا کرے وقت گزرا جب وقت گزرا آئے جب یہ یام خریب آگو بلکل شہدت کا یام جب خریب آگئے میں آہستہ آہستہ اس لئے پڑھا کہ تھوڑا سا حق آدھا ہو میں مسائب میں کمی نہیں کر گا میں کیا پڑھ سکتا جب بالکل شہدت کے دن خریب آئے تو شہدادی زینب نے دیکھا کہ ماں کے ایک ہاتھ کمر پہ ایک ہاتھ سے چکھی چلا رہی بچوں کو فیڈ کر رہی بچوں کو روڈیاں بنا کے کھلا رہی یہ سارے کاموں کے ساتھ بی بی زینب نے یہ دیکھا یہ افزب کیا کہ بی بی زہرہ ایک کرتے کو سیری اور سیتی جاتی کرتے کو دیکھتی جاتی روتی جاتی کرتہ سیتی جاتی دیکھتی جاتی روتی جاتی شہزادی زینب ماں کے خریب کہ ماں سے کہ اممہ یہ کس کا کرتہ ہے آپ ہمیشہ ہمارے کپڑے سیدھی روتی نہیں لیکن یہ کرتہ جب آپ سٹیچ کرنی تو اتنا رو رہی بی بی نے ماں کے کلے میں ہاتھ دال کہ اممہ بتاؤ اممہ یہ جس کا کرتہ ہے تو فاطمہ نے کہا بی یہ تمہارے بھائی حسین کا کرتہ ہے زینب نے کرتے کو دیکھا اور کہا اممہ بھائی تو چھوڑتا ہے یہ کرتہ بڑا ہے فاطمہ نے کہا بی یہ کرتہ میں تم کو دوں گی جب بھی تمہارا بھائی یہ کرتہ مانگے سمجھ جانا پھر واپس کبھی نہیں آئے گا پچاس سال کے بعد آشورے کا دن جب آیا پورا گھر لٹ گیا امام حسین نے سب سے رخصت ہوئے بیٹے کے غریب بھی جا کے چوت امام سے آخر میں جب بھائی زینب کے غیمے میں آئی تو شہزادی زینب نے کہا بھائیہ خریب آؤ حسین خریب آئے بہن نے کہا مان جائے اور خریب آجاؤ جب بھائی اتنا غریب ہو گیا تو زینب نے کہا بھائیہ گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ حسین نے ایسا ہٹایا زینب نے یہاں پہ بوسا دیا اور کہا یہ امام فاطمہ نے کہا تھا کہ میکر کی طرف سے حسین کے گلے کو پیار کرو اب حسین کو کچھ یاد آیا کہا بہن بازو گھردہ لاکھے دو جو امام نے تم کو دیا بیوی زینب نے گھردہ دیا حسین نے چار چار کیا زینب نے گلے میں ہاتھ ڈال دیا وقت گزرا شہادت کا دن آ گیا امام علی کو بیوی زینب نے خریب بلا بلا کہ اب ہم جانے بابا کے پاس اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دو علی رونے لگے کہا بنت رسول ایسے مت کہو اس کے بعد سنو فاطمہ نے کہ اب الحسن میرے چار بچے ہیں میں نے بڑی مسیبتوں سے بچوں کو پالا ہے میرے بچوں کا میرے پاس خیار رکھ اس کے بعد ایک جملہ کہا اب حسین وہ راتوں میں پانی پیتا ہے ماں ہے نا کہنے لگی حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دی نا میرے بچے کو بیاز بہت لگتی ہے کوئی فاطمہ کے دن سے پوچھے کربلا میں علی اکبر کہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے بابا مولا آباد رکھے مولا تم آباد رکھے بس میں مجلس ختم کر دو منٹ میں مجلس ختم کر دو یا تیم منٹ میں بس اس سے زیادہ نہیں دیکھ رہا ابھی بھی آنکھوں میں آنس سنی آئے یہ سوچ تمہاری ماں کی مجلس ہے ماں کی مظلوم بی بی کی مجلس آج کا دن آیا مولا علی مسجد میں گئے مولا حسن مولا حسین مسجد میں گئے مسجد میں گئے ادھر بی بی نے اسما کو بلایا جو کنیس بلا کے کہ اسما ہم ہجڑے میں جا رہے جب تک میری تصویر کی آواز آتی رہے سمجھ نہ میں زندہ ہوں آواز رکھ جائے تو سمجھ نہ میں بابا کے پاس چلی گئی لیکن اسما میرے بچے آئیں حسن اور حسین تو میری موت کی خبر نہیں دینا ماں ہے ماں پہلے بچوں کو کھانا کھلانا ایسا نہیں کہ میرے بچوں کو کوئی کھانا کھلانے والا تھا بیوی خجرے میں گئی کچھ دیر کے بعد آواز رکھ گئی اسما سمجھ گئی حسن اور حسین گھر میں داخل ہوئے یہ دستور تھا کہ جب بھی مولا حسن مولا حسین گھر میں آتے تھے تو سامنے نہیں رہی تو بچے بھکارتے تھے کہ اممہ تم کہاں ہو تو بیوی اندر سے آواز دے بیٹا میں ہوں تو بچے وہاں جاتے آج بھی وہی ہوا جیسے ہی انٹر ہوئے بچوں نے ماں کو نہیں دیکھا بچوں نے کہا اممہ تم کہاں ہو آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی حسین اور حسین گھبر آگئے اسمہ دستخان بچھایا روٹی رکھے گا بچوں کھانا گھا حسین نے غور سے دیکھ گا اسمہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا گھایا کہاں آئے ہماری ماں اسمہ نے انشاء کیا بچے جا کے پاہ بس 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 ختم کھتی ایک منٹ امام علی آئے سر سے امام اتارا سر پیٹ کے روڈے لگے بیدی زہرہ کو غنسل ہوا بس ختم ہوگی امام علی ایک منٹ میں بیدی زہرہ کو غنسل نہیں آگیا کفر پہنایا پہنانے کے بعد امام علی نے کنیزوں کو بلایا آپ سبتہ سور کرو ایک منٹ طرف کرو اب ایمیجن کرو ایک چراخ جل رہا دیوی کی میت رکھی ہوئے کنیزوں نے آگے سلام کیا علی روئی جارے سلام کھڑے رہ گا اس کے بعد علی نے کہا بیٹیوں کا بلایا جنب زینب جنب امم گنسوم دونوں بیٹیاں پہنچی زینب پہنچی امم گنسوم پہنچی ماں کو کفن میں دیکھا دیکھتے ہی زینب نے روتے ہوئے امام علی کو دیکھ کر کہا کہ اممہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا شہادت کے بعد بھی کمر پہ آت تھا اور اممہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا اس کے سامنے آگئے اور آگے کہا اممہ اب تو حسین آیا آواز نہیں آئی تو کہا اممہ اگر جواب نہیں دوگی تو حسین روئے گا یہ کہنا تھا بنتے کفر ٹوڑ گئے فاطمہ نے حسین کو زینے سے رگا لیا یہی بات مہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے کھلا علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی